اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی کہانی جرنل پرویز مشرف کی زندگی کے گرد کھومے گی کہ کیا پرویز مشرف نے خانہ قابہ کو آزاد کروایا تھا مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ پرویز مشرف نے انیس سو اناسی میں خانہ قابہ کو جالی مہدی کے قبضے سے آزاد کروایا تھا اس میں کتنی حقیقت ہے آج اسی پر روشنی ڈالتے ہیں جب ادالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو موت کی سزا سنائی تھی تو ملک بھر میں خبریں اڑ رہی تھیں کہ انہوں نے تو خانہ قابہ کو جالی مہدی کے قبضے سے آزاد کروایا تھا وہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں عطاکارہ وینا ملک نے ٹویٹ کیا تھا کہ پرویز مشرف وہ ہے جس نے خانہ قابہ پر اسلام دشمنوں کے حملے کو ناکام بنایا تھا یہ وہ واحد فوجی ہے جس نے خانہ قابہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دی بھلا وہ شخص اسلامی جمہوریہ پاکستان سے غداری کیسے کر سکتا ہے وینا کا بیان بھی آپ نے سنا اس کے علاوہ بعض وفاقی وزراء بھی پرویز مشرف کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اسی قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں اور آج کل بھی میڈیا میں پرویز مشرف کا خاص ذکر ہو رہا ہے یہاں سکون حاصل کرنے کے لیے سب ہی کو مرنا پڑتا ہے کیونکہ جیتے جی کسی کو بھی سکون میسر نہیں ناظرین ریکارڈ کے درستگی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آج سے بیالیس سال قبل خانہ قابہ میں ہوا کیا تھا اور اس میں پرویز مشرف کا کوئی کردار تھا بھی یا نہیں نماز فجر کے وقت امام قابہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے اس دن ہوا تھوڑی سر تھی اس لیے انہوں نے خاکستری رنگ کا جبا پہن رکھا تھا پچپن سالہ شیخ السبیل قابہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے دائرہی صفوں میں نصف لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی اس کے بعد انہوں نے مسلے پر اپنا رخ موڑ کر مایکروفون میں دعا شروع کی اس دوران انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کنتوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی حج ابھی بیس دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے اس کے لواحقین کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام نے امام قابہ کی امامت میں ہی ادا ہو اس بھی کلنڈر کے مطابق یہ بیس نومبر انیس سو اناسی کی بات ہے یعنی آج سے ٹھیک بیالیس پرس قبل ہجری کلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا یعنی کہ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چودہ سو ہجری کا آغاز تھا شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی لیکن سروں پر سرخ دھاری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھے حتیٰ کہ بلکل غریب پہنچ گئے ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الچی ہوئی داڑی والا ایک آدمی تھا اس نے امام قابہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے موں کے قریب لا کر بدوی عربی میں پوری طاقت سے چیخا کہ برادران اسلام اللہ اکبر مہدی کا ظہور ہو گیا ہے اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشن کوفے نکال کر رہرائیں اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ مہدی کا ظہور ہو گیا پچاس ہزار نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے مو سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسے دوران مسجد الحرام کے درو دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکاروں نے مضاحمت کی کوشش کی تھی جس پر ان جنگجوہوں نے گولی چلا دی پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے اس لیے وہ بلا مضاحمت مارے گئے مسجد کے سہن میں سپاہیوں کا خون پہنے لگا گمبدوں اور میناروں پر بسیرہ کرنے والے ہزاروں قبوتر بھی بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے سعودی حکومت نے ان دشتگردوں سے خانہ قابا کو چھڑانے کے لیے متعدد کوششیں کی پولیس بھیجی فوجی دستی بھیجے کمانڈو ایکشن کرنے کی کوشش کی لیکن جہیمان نے مسجد الحرام کے میناروں پر مشین گنز نصب کر رکھی تھی اس لیے جو بھی قریب آتا اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا باغیوں کے کمان 43 سالہ کمانڈر جہیمان کر رہے تھے آخرکار سعودی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اور وہاں سے تین خصوصی کمانڈوں سعودی عرب پہنچ گئے انہوں نے پہلے خانہ قابا کی دیواروں میں باروت سے سراخ کیے پھر بے ہوشی کی گیس چھوڑی اس وقت محاصرے کو چودہ دن گزر چکے تھے باغیوں کا اسلحہ خوراک اور حمد ختم ہو چکے تھے اوپر سے مبینہ امام مہدی بھی مارے جا چکے تھے اس لیے بچے کچھے باغیوں نے چار دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا اور اسی دوران حلہ بول کر دہشتگردوں کو قابو کر لیا گیا اور اگلے چند دنوں میں جہیمان کو ان کے باسٹھ ساتھیوں سمیت سریعام سزا موت دے دی گئی اور یوں اس واقعے کا خاتمہ ہوا اس دوران کتنی ہلاکتیں ہوئیں مختلف لوگ مختلف تعداد بتاتے ہیں حکومت کا کہنا تھا کہ اس دوران ایک سو ستائیس اہلکار مارے گئے اور ایک درجن کے قریب نمازی جان سے گئے تاہم غیر سرکاری طور پر تعداد چار ہزار کے قریب بتائی گئی تھی اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد اس قسم کی اطلاعات گردش میں آ گئی کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا جب جرنل مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے دوہزار سولہ ایک نیجی چینل کے انکر جاوید چودری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کابہ سے دہشتگردوں کو فلش آؤٹ کیا لیکن اس دعویٰ کے تردید میں دیر نہیں لگی چند ہی منٹس کے اندر اندر اسی پروگرام کے دوران برگیڈیر جاوید حسین نے فان کر کے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس کاروائی کے اندر شامل نہیں تھے اور ویسے بھی اگر جنرل پرویز مشرف نے اس کاروائی میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر اپنی آپ بیٹی آن دا لائن آف فائر میں ضرور کرتے اس کتاب میں انہوں نے انیس سو اناسی کے متفرق واقعات تو لکھے ہیں لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا بلکہ کتاب کے صفحہ نمبر پینسٹ پر لکھتے ہیں کہ انیس سو اٹھتر میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے میجر مشرف والی تھیوری تو یہی غلط ثابت ہو گئی اسی صفحے پر آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ انیس سو اناسی میں ان کی پوسٹنگ کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کے اندر ایز ایب انسٹرکٹر جو ہے وہ ہو گئی ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر ان کی بطورے میجر کمانڈو مکہ میں تائناتی خارجز بحث ہو جاتی ہے پرویز مشرف نے انیس سو اناسی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک بتایا تھا کہ انہوں نے سٹاف کالیج میں بغیر پرچی کے تقریر کرنے کا ہنر کیسے سیکھا اور کیسے پندرہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے فوجیوں کے ساتھ بڑا یادگار وقت گزارا اگر کوئی ذکر نہیں ہے تو خانہ قابا پر حملے اور جالی مہدی کے کارنامے کا نہیں ہے ناظرین ہمارا خیال ہے کہ اگر انہوں نے خانہ قابا کو چھڑوانے میں کوئی کردار ادا کیا بھی ہوتا تو اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کرتے مگر انہوں نے زندگی بھر اس چیز کا ذکر نہیں کیا آخر میں یہ ساری کہانی سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی خیال ضرور آ گیا ہوگا وہ خیال آپ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا تنقید یا تائید آپ لوگوں کا حق ہی رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیں کومنٹ سیکشن کے اندر آپ لوگوں کی رائے کا ہمیشہ ہی خیال رہتا ہے ابھی آپ یہ بات بھی جانتے ہی ہوں گے کہ کچھ دن جو ہیں وہ گزرے ہیں کہ سبھی لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی طبیعت بہت شدید خراب ہے بختلف اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب مشرف جو ہے ان کے آرگنز گل سڑ گئے ہیں ختم ہونے والے ہیں این ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے اندر یہ جو ہے مشرف صاحب اب وہ زندہ نہ بچیں جان ان کی چلی جائے آ گیا ہے کہ ان کی طبیعت واقعی بہت ذرا خراب ہے تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سبھی لوگوں کو اس دنیا کے اندر ہی دکھا دیتی ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر کارنامے کیے ہوتے ہیں کہ ان کارناموں کا انجام کیا ہوگا اس بات سے کون واقف نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف پاکستان کے لیے کتنے غلط ثابت ہوئے ہیں پاکستان کے لیے بہت کچھ ایسا کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا بے شمار اغلاط ہیں جو کہ جنرل پرویز مشرف کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں خیر ان پر ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت دوستو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ